السلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں میں یہاں سے سیدھا آگے جاؤں گا اور پیل گوش کے لشکر پر جنوب کی طرف سے حملہ آور ہوں گا جب میں اور پیل گوش دونوں ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرا جائیں گے تو شمال کی طرف سے تم حملہ آور ہونا جب تم ایسا کرو گے تو میں آگے بڑھوں گا اور جنوب کی جانب پوری قوت اور پوری شدت کے ساتھ پیل گوش کے لشکر پر حملہ آور ہوں گا اور مجھے امید ہے کہ میں پیل گوش ہی نہیں اس کے لشکر کی اکثریت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا میرے بھائی اس سلسلے میں تمہیں کو یہ اعتراض ہو تو کہو سارے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا چنانچہ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ مشرق کی طرف سے روشنی پھوٹنا شروع ہو چکی تھی نظام الدین اور آرز زوزنی حرکت میں آئے سب سے پہلے آرز زوزنی نے اپنے کام کی ابتدا کی وہ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر تھوڑا سا چکر کارتے ہوئے پیل گوش کے لشکر کے شمال کی طرف گیا چنانچہ اس کے روانہ ہونے سے تھوڑی دیر بعد نظام الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ گھات سے نکلا اور شمال کی طرف بڑھا نظام الدین اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے لشکر کے قریب دہر کی رسوم و قیود سے آزاد ہو کر چٹانوں سے ٹکراتے نیلے بہر کی طرح نمودار ہوا کھولتی صداوں کی بازگشت آتشی دھاروں کی طرح آگے بڑھا اس کے بعد وہ پیل گوش کے لشکر پر خون کے بھمر کھڑے کرتے آندھیوں کے شناسہ بہر قضا و فنا سے ماورہ ازائم کی فالادی پختگی تقدیر کا عذاب بن کر نزول کرتے جھکڑوں کے محرموں اور تیرگی میں روشنی کی سربلندی اور سرفرازی کا باعث بنتے زلزلوں سے گلے ملتے رخص کرتے راد کی طرح حملہ آور ہو گیا پیل گوش نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اچانک کہیں سے نمودار ہو کر اس پر حملہ آور ہو گیا ہے تو وہ بھی حرکت میں آیا اور شب کے سائیوں میں غلطا خوابوں کی زنجیروں کے حلقے توڑتے بے چین شراروں کے خروش جسم و جان کی کمبختی بھٹکتی صداوں میں کھولتے اشاروں کو نظروں کی آخری حدود میں گم کر دینے والی مرک کی کھولتی صداوں اور خیالوں کی دنیا میں خون کی ڈوبی امیدیں کھڑی کرتے قہرمانیوں کے جلتے دھاروں کی طرح حملہ آور ہو گیا پیل گوش خوش تھا کہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر ہے اور اسے لمحوں کے اندر دھوکر رکھ دے گا اور ان کا خائمہ کر دے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک اور تبدیلی نمودار ہوئی اور وہ یہ کہ آرز زوزنی اچانک شمال کی طرف سے نمودار ہوا پھر وہ پیل گوش کے لشکر پر شمال کی طرف سے گردش مقیاس میں درد کی دھند بھیلاتے سرساموں احساسات کے بے کنار دشت میں بہرانی کیفیت برپا کرتے عذابوں کے ہولناک آشوب لہر بھری وارداتوں میں فنا کی تختیاں لکھتے پر آشوب اندھیاؤ کی طرح حملہ آور ہو گیا رزمگاہ کی حشر سامانیوں میں نبزیں نحیف ہونے لگی تھی زلط کے تندریلے رگ رگ میں تلاتوں مٹھنے لگے تھے اداسی کے زرد لمحات کھڑے کرتی تشدد بھری تیغزنی فنا کے خونی رقص برپا کرنے لگی تھی منگول ظلم جن کی فطرت قتل جن کی عادت جبر جن کی سرشت تھی جب نظام الدین اور آنز زوزنی نے جنوب اور شمال کی طرف سے ان پر جان لیوہ حملے کرتے ہوئے ان کے ساتھیوں کا قتل عام شروع کر دیا تب منگول گھرتی آنکھوں اور چہروں پر سوالات کے امبار لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے ایسے میں اپنے چند دستوں کے ساتھ بڑے پرجوش انداز میں نظام الدین نے جلغار کی اور منگولوں کے لشکر کے سالار پیل گوش کے سر پر جا پہنشا دونوں تھوڑی دیر کے لیے آپس میں ٹکرائے اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں نظام الدین نے پیل گوش کی گردن کاٹ کے رکھتی پیل گوش جو ہی لاش کی صورت میں گھوڑے سے گرا اور جس جس منگول نے اس کی یہ کیفیت دیکھی ان کے ذہنوں پر خونی دستک دلوں پر زلط کے عکس نزول کر گئے تھے چنانچہ نظام الدین کے ہاتھوں پیل گوش کے مارے جانے کی خبر ایک کان سے دوسرے کان ہوتی ہوئی پورے لشکر میں پھیل گئی چنانچہ منگولوں نے شکست قبول کی اور بھاگ کھڑے ہوئے کچھ دور تک نظام الدین اور آریز زوزنی نے ان کا تاقب کر کے ان کی تعداد کو مزید کم کیا پھر دوبارہ وہ جس جگہ سے آئے تھے وہیں جا کر انہوں نے گھات لگا لی اور اپنے اطراف میں انہوں نے حسب سابق اپنے مخبر اور ہرکارے پھیلا دیے چنگیز خان کو ابھی تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ نسا شہر کے نواح میں اس کے صفحہ سالار پیل گوش پر کیا بھی تھی ہے کہ اس نے اپنے داماد کنجار کو پیل گوش سے بھی ایک بڑا لشکر دے دیا اور اسے نیشہ پور کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ نیشہ پور پر ہمناور ہو اور اتنی دیر تک پیل گوش بھی نسا شہر سے فارغ ہونے کے بعد کنجار سے آ کر مل جائے گا اور پورے لشکر کی کمانداری کنجار کے ہاتھ میں آ جائے گی چنانچہ چنگیز خان کے حکم پر اس کا داماد کنجار ایک بہت بڑا لشکر لے کر نیشہ پور کی طرف روانہ ہو گیا تو اسے سخت دکھ اور صدمہ ہوا اس کا داماد کنجار تو نیشہ پور آ کے پڑاو کر گیا تھا ابھی اس نے وہاں حملوں کی ابتدہ نہیں کی تھی جبکہ چنگیز خان نے نیشہ شہر کو فتح کرنے کے لیے ایک اور لشکر بھیج دیا اس لشکر نے ان سارے بھگوڑے منگولوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جو نظام الدین اور آرز زوزنی کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد بھاگے تھے چنانچہ وہ لشکر بھی جب نیشہ پہنچ گیا تب جس جگہ نظام الدین اور آرز زوزنی نے گھات لگا رکھی تھی وہاں سے وہ اٹھے اور نیشہ پور شہر کا انہوں نے رخ کیا دوسری طرف نیشہ شہر کی حالت ہوئی کہ بقول مورخین پیل گوش تو مارا گیا لیکن نیشہ شہر کا کوئی والی وارث نہیں تھا منگولوں کو کمک پہنچ چکی تھی نیشہ شہر کے اندر جو لشکر تھا مورخین کے مطابق اس نے چودہ دن تک منگولوں کا مقابلہ کیا آخر وہ حمد ہار بیٹھے اور شہر فتح ہو گیا چونکہ مورخین کے مطابق نیشہ شہر سے باہر چنگیز خان کا بہترین سالار پیل گوش مارا گیا تھا چنانچہ شہر کے فتح ہونے کی دیر تھی کہ منگول درندوں کی طرح شہر کے لوگوں پر ٹوٹ پڑے اور اہل شہر کو انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا نظام الدین نے اہد کیا تھا کہ وہ پیل گوش کو موت کے گھاٹ اتارے گا اور پیل گوش کے بعد وہ چنگیز خان کے داماد قنجار کی گردن بھی کانٹے گا نظام الدین اور آرد ززنی نسا شہر سے روانہ ہو کر نیشہ پور شہر کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں خبر ملی کہ سلطان علاودین خوارزم شاہ نے نیشہ پور شہر میں ہی قیام کیا ہوا ہے چنانچہ وہ بڑی تیزی سے نیشہ پور شہر کی طرف بڑھے تاکہ سلطان سے گزارش کریں کہ وہ نیشہ پور شہر میں ہی قیام کرے اور جو لشکر اس کے پاس ہے اس کے کچھ حصے ہمارے حوالے کر دے شہر کے اندر سے صرف سلطان زرب لائے باہر سے ہم زرب لگائیں گے اور جو بھی منگول نیشہ پور پر حملہ آور ہوں گے ان سب کو کاٹ کر رکھیں گے لیکن حالات کی ستم زریفی وقت کی بدقسمتی کہ نظام الدین اور آرد ززنی ابھی راستے میں ہی تھے کہ سلطان نیشہ پور سے نکل کر کسی دوسری منزل کی طرف روانہ ہو چکا تھا مرخین سلطان علاودین کے نیشہ پور کی طرف آنے سے مطالق تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جب سلطان علاودین منگولوں کے ڈر سے بھاگا تھا تو اس دوران اس کا گزر نیشہ پور سے بھی ہوا تھا گبراہت کے عالم میں وہ نہ جنگ لڑ سکتا تھا اور نہ ٹھہر سکتا تھا اس کی اس بدحوازی سے سارا ملک بدحواز ہو رہا تھا ادھر منگولوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس شہر کو فتح کر لیتے اسے لوٹ کر اہل شہر کو قتل کر دیتے تاکہ اہل ملک کی رہی صحیح قوت مذاہمت بھی جواب دے جائے اس پر ستم یہ کہ سلطان دو لاکھ کے لشکر کو اپنے ساتھ لیے پھرتا تھا اور جہاں سے گزرتا تھا وہاں کے لوگوں کی حوصلہ افضائی کرنے کی بجائے ان کو یہ مشورہ دیتا کہ منگولوں سے لڑنے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ تم ان سے اظہار اطاعت کر لو یہی مشورہ اس نے اہل نیشہ پور کو بھی دیا تھا لیکن نیشہ پور کے لوگوں نے منگولوں کے طور طریقے دیکھ رکھے تھے وہ جانتے تھے کہ موت سے فرار ممکن نہیں اس لیے بیبسی کی موت کی بجائے لڑ کر مرنا ہزار ہاتھ درجہ بہتر ہے چنانچہ انہوں نے سلطان کے مشورے کو ٹھکرا دیا اور دفاع انتظامات کی درستی میں لگ گئے مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان ابھی نیشہ پور میں مقیم تھا کہ اسے اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ چنگیز خان نے اپنے سالار سبدائی کی سرکردگی میں سلطان خوارزم شاہ کو پکڑنے کے لیے جو لشکر مقرر کیا تھا وہ نیشہ پور کا رخ کیا ہوئے ہیں چنانچہ سب سے پہلے بقول مورخین اس نے عمر کافی سے رابطہ کیا جو اس کے ساتھ لشکر میں شامل تھا سلطان کو نظام الدین اور آر ززنی کے بھی اس سمت آنے کی خبر مل چکی تھی اس کی طرف بھی سلطان نے پیغام بیجوایا کہ وہ اس کی غیرحاضری میں نظم و نصق کا خیال رکھیں اور خود شکار کھیلنے کے بہانے وہاں سے کوچھ کر گیا سلطان کی نیشہ پور سے روانگی کے وقت نیشہ پور کا حاکم شرف الدین کسی تقریب کے سلسلے میں نیشہ پور سے بہر گیا ہوا تھا جب اسے سلطان کی نیشہ پور سے روانگی کا علم ہوا تو اس خیال سے کہ کہیں اس کی غیرحاضری میں کوئی ناغوار حادثہ رونوانہ ہو جائے فوراں نیشہ پور کو روانہ ہو گیا لیکن ابھی وہ نیشہ پور سے تین ہی منزل دور تھا کہ فات ہو گیا چونکہ خدشہ تھا کہ کہیں اس کے غلام بغاوت نہ کر دیں اس لیے اس کی وفات کو راز رکھ لیا گیا تاکہ جو لوگ شرف الدین کے ساتھ تھے خیریت کے ساتھ نیشہ پور پہنچ جائیں موررخین لکھتے ہیں کہ دو دن کے بعد چھے سو سترہ ہجری بمطابق بارہ سو بیس عیسدی کو چنگیز خان کا ایک چھوٹا سالار نام جس کا تائی نہا اور جو سوبدائی کے اس لشکر کے اندر شامل تھا جو علاؤدین کا طاقب کیا ہوا تھا سوبدائی نے تائی کو چھوٹا سا ایک لشکر دے کر مقدمت جائش کی صورت میں نیشہ پور کی طرف روانہ کر دیا چنانچہ منگولوں کے حرابل دستے کے سالار تائی نے نیشہ پور پہنچ کر اہل شہر کو کہلا بھیجا کہ وہ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو انہیں خان آزم کی عطاعت قبول کر لینی چاہیے دوسری طرف نیشہ پور کے حاکم شرف الدین کے مرنے کے بعد ایک شخص مجیر الملک نے نیشہ پور کا نظر نسک سنبھال لیا یہ شخص بڑا عاقل تھا چنانچہ جب چنگیز خان کے سالار تائی نے نیشہ پور والوں کو پیغام بھیجا کہ وہ چنگیز خان کی عطاعت قبول کر لیں تو مجیر الملک نے جواب میں کہلا بھیجا کہ تمہارا جگڑا سلطان علاؤدین خوارزم شاہ سے ہے تو تم اس کا طاقت کر رہے ہو اگر تم اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نیشہ پور بغیر کسی خون ریزی کے تمہاری سلطنت میں شامل ہو جائے گا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں کوئی سپاہی نہیں ہوں کہ مقابلہ کروں مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان کے سالار تائی کو یہ سیدھا سادھا جواب بڑا پسند آیا اور چھیڑ چھاڑ کرنا مناسب نہ جانا مجیر الملک نے اس خوشی میں کچھ تحائف بھی بیش دیئے جو تائی نے منظور کر لیے اور اپنے ان دستوں کو لے کر سلطان کے تاقب میں لگ گیا اس کے بعد چنگیز خان کا سالار سبدائی بھی اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے گزرا وہ بھی سلطان علاودین خوارزم شاہ کے تاقب میں لگا ہوا تھا نیشہ پور شہر سے باہر رکھ کر اس نے شیخ الاسلام قاضی اور بعض عمرہ سے گفتگو کے بعد یہ تحیہ کیا کہ فصیل شہر اور تمام دفاعی مورچے گرا دھیے جائیں اور جب کوئی منگولوں کا لشکر شہر پاس سے گزرے تو اس کی باقاعدہ آو بغت کی جائے نیز کوئی ایسی حرکت اہل شہر سے سرزد نہ ہو پائے جو اس معاہدے کی روح کے منافی ہو چنانچہ یہ کچھ کرنے کے بعد سبدائی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ گیا تاکہ سلطان علاودین کا تاقب کرے نیشہ پور کے لوگوں نے کچھ عرصے تک بقول موریخین خاموشی اختیار کی رکھی اور جو منگول بھی وہاں سے گزرتے ان سے کوئی تاروز نہ کرتے لیکن حالات کی ستم ذریفی کہ کچھ عرصے کے بعد تواتر کے ساتھ حراق میں منگولوں کے خلاف سلطان علاودین کی کامیابی کی جالی افواہیں پھیلنے لگیں یہ خبریں سن کر نیشہ پور کے لوگوں کے رویے میں رفتہ رفتہ تبدیلی پیدا ہونے لگی اس موقع پر توس کے ایک شخص نے نیشہ پور کے لوگوں کو پیغام بھیجوایا کہ سلطان کی فرضی فتوحات کی افواہوں پر یوں یقین نہ کرو یہ بات لوگوں کو پسند نہ آئی چنانچہ توسی کے ایک شخص نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر اہل نیشہ پور کے پاس بھیج کر انہیں غیرت دلائی کہ وہ کیوں منگولوں کے خلاف آمادہ بغاوت نہیں ہو جاتے اسی دوران ایک اور تبدیلی رونما ہوئی سبدائی اپنے لشکر لے کر جب آگے بڑھ گیا تو چنگیز خان کا داماد قنجار اپنے لشکر کو لے کر نیشہ پور کے باہر آ کر پڑاؤ کر گیا منگول جو معاہدہ کرتے تھے اس کی تکمیل نہیں کرتے تھے لہٰذا قنجار نے نیشہ پور پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا دوسری طرف نظام الدین اور آرز زوزنی برپرفتاری کے ساتھ نیشہ پور کا ہی رخ کیے ہوئے تھے قنجار نے ابھی نیشہ پور شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا نہیں کی تھی کہ نظام الدین اور آرز زوزنی اپنے لشکر کو لے کر نیشہ پور کے نواح میں پہنچ گئے منگولوں پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی انہوں نے پہلے سے کر رکھی تھی اور وہ بڑے مطمئن تھے اس لیے کہ جو لشکر چنگیز خان کا داماد قنجار لے کر آیا تھا اس کے بعد مزید لشکر بھی اس کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا لیکن ان سب خطرات کی پرواہ کیے بغیر نظام الدین اور آرز زوزنی بڑی تیزی سے قنجار کے اس لشکر کی طرف بڑھے اچانک ایک طرف سے نظام الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ چپ کے بہتے ساگر میں دلوں کی دھڑکنوں کو بے ربط کرتے اندیشوں کے سیلے بے ہما دکھ کی اندھی گھاتوں میں جبر کے انوکھے ڈھنگ کی طرح نمودار ہوا اس کے بعد وہ قنجار کے لشکر پر مایوسی کے گھمبیر سائیوں میں لہرات بھمر گھٹاؤں میں رقص کرتی زندگی کو زنگ آلود کرتی نہ رکنے والی بلاخیزیوں منزلوں کے سراغ مٹاتی بھڑکتی کھولتی جوالہ مکھی کی طرح حملہ آور ہوا چونکہ قنجار نے بھی نظام الدین اور اس کے لشکر کو آتے دیکھ لیا تھا لہذا اس نے اپنے لشکر کو متحد کر دیا اور جب نظام الدین حملہ آور ہوا تو جوابی کا روائی کرتے ہوئے وہ بھی نظام الدین کے لشکر پر موت کے سندیسوں سے دوچار کرتے گناہ الشر کے پتلوں سازشی ماحول کے بہران میں رگو پیے میں برستی ظلمتوں سلسلہ روز و شب سے اٹھتے زیاں خیز نقوش کی خونی علامتوں اور بھٹکتی بلکتی ٹوٹتی گھٹن میں اندھی صدیوں کی خونی داستانوں کی طرح ٹوٹ پڑا ابھی قنجار بری طرح نظام الدین کے ساتھ مصروف پیکار ہوا تھا کہ اس کی دوسری سمجھ سے آرز زوزنی ہلاکت کے ہاتھوں کو کاٹتی بپری صداوں کی طرح تکبیریں پلند کرتا نمودار ہوا اس کے بعد وہ بھی دوسری سمجھ سے قنجار کے لشکر پر بدنوں کا روپ سنگھار مٹاتے غضبناکی کے گردابوں جسموں کی ساری سرشاریاں پرحول سکوت میں بدلتے انجان جذبوں کے سرسام دل کی گنہگار لوہوں کو توڑتے موت کے سناٹوں کے امبار کی طرح حملہ آور ہو گیا اس طرح نشاپور کے نواہ میں میدان جن کے اندر خونی روتوں کی جلغار بے خدخال ہیولے زلت کا فسون اپنا رنگ دکھانا شروع ہو گئے تھے ہر جذبہ ماضی کی گونج بننے لگا تھا حیلتے بے تحریک دکھ اپنا رنگ جمانے لگے تھے ہر رکاوٹ کو دور کرتی قضاء اپنے شکار میں اضافہ کرتی جلی جا رہی تھی کچھ دیر تک گمسان کرن پڑا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نظام الدین نے کچھ دست خاص طور پر تیار کر رکھے تھے اچانک ان کے ساتھ وہ حرکت میں آیا بڑی تیزی سے آگے بڑا اور چنگیز خان کے داماد کنجار کے سر پر پہنچ گیا دونوں میں لمحہ بھر کے لیے ٹکراؤ ہوا اور اسی ٹکراؤ کے دوران نظام الدین نے کنجار کی گردن کاٹ کر رکھ دی وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا ایسا ہونے کے بعد اپنے دستوں کو لے کر بڑی تیزی سے نظام الدین پیچھے ہٹا ساتھ ہی وہ تکبیریں بلند کرنے لگا یہ تکبیریں آرززوزنی کے لیے اشارہ تھیں کہ وہ اپنا کام ختم کر چکا ہے لہٰذا اب ہمیں پسپا ہو کر اپنے محفوظ مقامات کی طرف چلے جانا شاہیے چنانچہ ایسا ہی ہوا ایک ساتھ نظام الدین اور آرززوزنی نے اپنے لشکر کو سمیٹا پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر باحفاظت مغرب کی طرف بھاگ گئے کنجار کے مارے جانے کی وجہ سے منگولوں کے کسی دوسرے سالار کو یہ جررت اور جسارت نہ ہوئی کہ مسلمان جو اپنا کام کر کے چل دیئے ہیں ان کا تعقب کریں اور ان کو نقصان پہنچائیں شاید کنجار کے مارے جانے کی وجہ سے ان پر ایک خوف تاری ہو گیا تھا جس کی بنا پر انہوں نے نظام الدین اور آرززوزنی کا تعقب نہیں کیا لہٰذا وہ اپنے لشکر کو محفوظ کر کے چلتے بنے چنگیز خان کو جب اپنے داماد کنجار اور سالار پیلگوش کے مرنے کی اطلاع دی گئی تو اس کے دکھ اور صدمے کی کوئی انتہا نہ تھی جس وقت یہ اطلاع دی گئی اس وقت چنگیز خان کی پیٹی توبائی بھی اس کے پاس تھی اور وہ اپنے شوہر کنجار کے مرنے کا سن کر بڑی بری طرح واویلہ کرتے ہوئے ماتم کرنے لگی تھی یہ صورتحال یقیناً چنگیز خان کے لیے ناقابل برداشت تھی پہلے اسے اپنے سالار اربوش کا صدمت برداشت کرنا پڑا تھا اور اب اس کا بڑا سالار ہی نہیں اس کا داماد کنجار اور بہترین سالار پیل بوش بھی مارے گئے تھے کافی دیر تک چنگیز خان کی گردن جھکی رہی اس موقع پر اس کے سالار اس کے اردگرد تھے اور جو لوگ یہ خبر لے کر آئے تھے وہ اس کے سامنے کھڑے رہے کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا یہاں تک کہ چنگیز خان نے خبر لانے والوں کی طرف دیکھا پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ کہ پیل گوش اور کنجار کا ٹکراؤ کس کے ساتھ ہوا تھا اس پر خبر لانے والوں میں سے ایک بولا اور کہنے لگا خان اعظم پیل گوش نے نسا شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ اچانک مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا پیل گوش نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے اس لشکر کو پسپا کر دے لیکن اس کے لشکر کا سالار ایسا خوفناک تھا کہ وہ ہماری صفوں کے اندر گھز کر پیل گوش تک پہنچ گیا پیل گوش سے ٹرائا اور اس کی گردن کاٹ کے رکھتی پیل گوش کا خاتمہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے اس لشکر کو خبر ہوئی کہ کنجار ایک لشکر لے کر نیشا پور پہنچا ہے چنانچہ اس لشکر نے نیشا پور کر رکھ گیا کنجار کے لشکر پر بھی اسی انداز میں حملہ آور ہوا جس انداز میں وہ پیل گوش پر حملہ آور ہوا تھا وہی سالار جس نے پیل گوش کو ختم کیا تھا وہی ایک بار پھر ہماری صفوں کے اندر یلغار کرتا ہوا اور ہمارے لشکر والوں کا قتل عام کرتا ہوا کنجار کے سر پر جا پہنچا کنجار صرف ایک لمحہ اس کا مقابلہ کر سکا اور مسلمانوں کے اس سالار نے کنجار کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دی چنگیز خان کچھ دیر غم میں ٹوبا رہا پھر آنے والے اس مخبر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کیا یہ پتا چلا ہے کہ حملہ آور مسلمانوں کے لشکر کا سالار کون تھا مخبر جھٹ سے بولا اور کہنے لگا خان عاظم اس لشکر کا سالار وہی نظام الدین تھا نظام الدین کا نام سن کر چنگیز خان ایک بار پھر گہری سوچوں میں ڈوب گیا اس موقع پر چنگیز خان کے قریب واویلہ کرتی ہوئی اس کی بیٹی توبائی فوراں سم لی اور اپنے باپ چنگیز خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی چنگیز خان نے پہلے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا پھر اسے اپنے ساتھ لپٹایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا بیٹی ایسی بات نہ کرنا وہ سالار جو اس سے پہلے قراچہ کے قبضے میں نہیں آیا تھا وہ سالار جسے اب تک جائسی برگا خان اور اولون اپنے سامنے زیر نہیں کر سکے وہ سالار جس کا مقابلہ تیغزانی میں پیل گوش نہ کر سکا وہ سالار جس کے سامنے قنجار ایک لمحہ بھی نہ نکال سکا میری بیٹی اس کا مقابلہ تو کس طرح کرے گی ٹھیک ہے اب تک وہ ہمارے تین بڑے سالاروں اور بوش پیل گوش اور قنجار کو ٹھکانے لگا چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے نقصان کا باعث ہے لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ وہ کس پائے کا سالار ہے جس کے سامنے ہمارا کوئی سالار جمع ہی نہیں ہے قراچہ اس کے ہاتھوں مرنے سے بچ گیا تھا لیکن قراچہ کو اس نے بدترین شکست دی تھی برغا خان جو ماضی میں مجھے بھی شکست دیتا رہا ہے وہ بھی مسلمانوں کے اس سالار کے سامنے نہیں جم پایا نہازہ بیٹی تو اس کا سامنا کرنے کا ارادہ اپنے دل سے بالکل نکال دے جائسی برغا خان اور علون ایک لشکر کے ساتھ اب بھی اس کی تلاش میں ہیں جہاں بھی وہ ان کی گرفت میں آیا وہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لائیں گے میں نے انہیں سختی کے ساتھ اور تاقیدن کہہ دیا ہے کہ وہ اسے ماریں گے نہیں زندہ سلامت میرے پاس لے کر آئیں گے جس سالار نے اب تک یہ کارروائیاں کی ہیں میں اسے ایک نظر دیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ وہ کس پائے کا اور کس میار کا سالار ہے جس کے سامنے ہمارا کوئی سالار جم ہی نہیں پایا اس کے بعد چنگیز خان باویلہ کرتی ہوئی اپنی بیٹی کو تسلی دینے اور اسے سنبھالنے لگا مرخین لکھتے ہیں کہ نیشہ پور کے نواح میں جب چنگیز خان کا داماد قنجار مارا گیا تب اس کے نائب سالار نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ توس شہر میں اپنے سالار کشتمور کی کمک کو روانہ کیا اور دوسرے حصے کو لے کر وہ سبزوار پر چھڑائی کرنے کے لیے چلا گیا نیشہ پور سے وہ ہٹ گئے تھے شاید نیشہ پور میں قنجار کے مارے جانے اور نظام الدین کے حملہ آور ہونے کے باعث ان پر ایک طرح کا خوف اور دہشت چھا گئی تھی بہرحال جو لشکر سبزوار پر حملہ آور ہوا اس کے مطالب معرقین لکھتے ہیں کہ وہاں کے باشندگان شہر جن کی تعداد ستر ہزار خیال کی جاتی ہے قتل کر دیے گئے بعد ازہ اس سے ملحقہ علاقے بھی فتح کیے گئے اور وہاں کے لوگ بھی حسب معمول موت کے گھاٹ اتار دیے گئے چنانچہ چنگیز خان نے اپنے داماد قنجار کے مارے جانے کے بعد اپنے بیٹے تولائی خان کو جس کو تولی خان بھی کہا جاتا ہے نیشہ پور کا رخ کرنے کے لیے کہا چنانچہ سن 1222 اسوی کے موسم بہار میں تولی خان ایک بھاری لشکر لے کر نیشہ پور کے لیے روانہ ہوا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان